دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے لارجسٹ سنیکس کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا دوستو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جو گرین اینکونڈا ہوتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے لارجسٹ سنیک مانا جاتا ہے جس کی لمبائی تقریباً 29 فیٹ اور اس کا وزن 550 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں باقی دوسرے ساپوں کے مقابلے اس کا ڈائیمیٹر بھی کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے تقریباً 12 انچ کا ویسے تو یہ زمین پر رہنے کے مقابلے پانی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ تو اچھی بات ہے کہ انہیں انسانوں کو گوشت نہیں پسند ورنہ انسان ان کا سب سے اچھا بھوجن ہو سکتے تھے کیونکہ یہ انسان کے سائس کے ہی جانور کو زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں نہ کی کسی انسیکٹ اور نہ برڈز کو چلی میں آپ کو ان کی مینو کاٹ کے بارے میں بتاتا ہوں بڑا سا مگرمچ چیتا ہیرن اور بڑا سا کچوا تو دیکھا اپنے یہ سام کتنے زیادہ بھیانک ہوتے ہیں یہ پانی کے اندر ہی ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی کوئی جانور پانی کے قریب آتا ہے تو یہ اپنا چمچ اور کاٹا تیار رکھتے ہیں اور اسے اپنی پلیٹ میں ڈال کر اسے کھا جاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اگر یہ کسی بڑے سے جانور کا شکار کر کے اسے کھا لیتے ہیں تب پھر انہیں ہفتوں اور مہینوں کے لیے کھانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی مست یہ کسی کونے میں آرام کرتے ہیں کاش یار انسانوں کبھی ایسے ہی ہوتا ہمارا کتنا وقت کھانے میں نکل جاتا ہے یار تو اس ساپ کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے نمبر 2 برمیز پائیتھن دوستو اس سے پہلے جس ساپ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہ ساپ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے برمیز پائیتھن کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں کیا جاتا ہے ویسے تو ان کی لمبائی 19 فیٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے مطابق انہوں نے اس سے بھی بڑا پائیتھن دیکھا ہے ویسے تو یہ ساپ سب جگہ رہنا پسند کرتا ہے یہ اچھا تیراک بھی ہوتا ہے یہ زمین پر بھی رینگ لیتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں چھپا لیتا ہے کیونکہ اس کے پوروچ بہت ہی اچھا ہیڈنسی کھل سکتے تھے یہ اس لیے کارنیورس ہوتا ہے اس لیے برٹس اور میملس دونوں کو ہی کھا سکتا ہے اور اس کا سب سے خطرناک ہتیار ہوتا ہے اس کی مانسپیشیا سب سے پہلے یہ اپنے شکار کو داتوں سے پکڑے لیتا ہے اور اپنی مانسپیشیوں سے اسے پوری طرح سے جگڑے لیتا ہے اور خود کو اتنی طاقت سے سکیڑتا ہے کہ اس کا شکاری چند منٹوں میں ہی مر جاتا ہے اور یہ سنیک بھی بڑے بڑے پگز ایلیگیٹر اور فلوریڈا میں بھالووں تک کا شکار کر لیتا ہے پھر انسان کیا چیزیاں لیکن وہی نا یہ نے انسان کا گوش زیرا پسند نہیں نمبر تین ریٹیکلیٹڈ پائی تھان اگر لمبائی کی بات کرے تو ریٹیکلیٹڈ پائی تھان اس دنیا کا سب سے لمبا ساپ ہے ویسے تو یہ زہریلا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی اپنے شکار کو بہت اچھی طرح سے جکڑانا جانتا ہے اور ہاں اسے انسانوں کو گوش بہت پسند ہے جی میں مزاک نہیں کر رہا اس کے مینو کارڈ میں انسانوں کا نام سب سوپ پر آتا ہے اور کئی ایسے کیس ریپورٹ کیے گیا ہے جس میں ان ساپوں نے انسانوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیا ہے یہ بہت ہی اچھے سویمرز ہوتے ہیں اور اکثر یہ آئی لینڈ پر رہنا پسند کرتے ہیں انہیں اپنی کولنی بنانا کافی پسند ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں کیونکہ باقی جگہوں پر ان کا شکار کیا جاتا ہے اور ان کی سکین کو نکال لیا جاتا ہے اور میڈیگل پرپس کیلئے انہیں مار بھی دیا جاتا ہے اور یہ محض انسانوں کو مار نہیں دیتے بلکہ ان کا شکار کر کے انہیں خواہ بھی لیتے ہیں ایسا ہی ایک کیس حالی میں 2020 میں ریکارڈ کیا گیا تھا جہاں ایک سولہ سال کے انڈونیشین بچے کو ایک 23 فیٹ لمبے ریٹکولر پائیتھن نے مار کر اسے کھا گیا تھا بعد میں اس پائیتھن کا پیٹ کاٹ کر اس بچے کو باہر نکالا گیا تھا نمبر چار ایفریکن راک پائیتھن دا ایفریکن راک پائیتھن اس دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ساپ ہے اکثر یہ ساپ ایفریکہ میں پائے جاتے ہیں اور ان کی لمبائی 20 فیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا وزن بھی 100 سے 120 پاؤنڈ تک ہوتا ہے ویسے تو ان میں جو میلز ہوتے ہیں وہ فیمل سے کافی لمبے ہوتے ہیں یہ ڈیزرٹ میں اور فورسٹ میں دونوں ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں ویسے یہ پائیتھن بھی زہریلے نہیں ہوتے لیکن یہ بھی کسی جانور کو بہت ہی دبوچ کر مار کر اسے کھا جاتے ہیں ویسے تو آج تک کوئی ایسا کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے جس میں انہوں نے کسی انسان کو مار دیا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انسانوں کیلئے خطرناک نہیں کیونکہ کئی جگہوں پر انہوں نے انسان پر شکار کرنے کے کوشش ضرور کی ہے ان کی سکین پر وائٹ اور یلو پیٹھن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی 10 فیٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور انڈیا کی سب سے لمبے پائیتھن کی سائز ریکارڈ کی گئی تھی جو کی 15 فیٹ سے بھی زیادہ تھی اور اس آپ کہیں بھی پائے جا سکتا ہے جیسے کہ دلدلی ایریا میں بڑے سے جنگل میں یا پھر پانی میں ویسے یہ پائیتھن بھی خطرناک ہوتا ہے لیکن یہ انسانوں پر کم ہی حملہ کرتا ہے اور زیادہ تر اپنے شکار میں برٹس کو کھانا پسند کرتا ہے اور بڑے سے شکار کے بعد یہ ہفتوں تک پھر نہیں کھاتا تو آج کے لئے بس اتنا ہی فیٹ سے ملیں گے اگلے ویڈیو میں موسیقی